افغان طالبان یا پھر یہ کہا جائے کہ افغانستان کی نئی حکومت امارات اسلامی کا پاکستان اور ایران کے ساتھ بارڈر کے اوپر ہونے والی کشیدگی کے بعد سینٹرل ایشین ملک کے ساتھ کشیدگی اب ایک انتہائی خطرناک رخ اختیار کر گئی ہے کیونکہ اب معاملہ صرف اور صرف دونوں طرف سے گولیوں تک محدود نہیں رہا بلکہ اب فل فلیج ٹینکوں سے جنگ لڑنے کے طرف یہ معاملہ چل پڑا ہے ایران کے ساتھ اور ترکمنستان اور دیگر ہمسائیوں کے ساتھ طالبان کے مسلح تصادم جی ہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ اور یہاں تک کہ شیلنگ ریزلٹنگ ان کیجویلٹیز آن بودھ سائیڈ پاکستان نے کہا لڑنا نہیں ہے مذاکرات کرو لیکن اب یہ پاکستان سے بھی لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں ان کے گروپ تو حیران ہو گیا ہوں کہ تینوں ملکوں تین چار ملکوں کے فائرنگ سے اب اسے فائرنگ ہو گئی ہے اس کو میں نٹشل میں اس طرح پیش کر سکتا ہوں یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے نا اس کی ایک شاکار مسال جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک عظیم شان مسال یہ کیا ہے دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا موہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکھتا نہیں اسلامفوبیا سے نیچے رکھتا نہیں اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر چار فوجی شہید ہوئے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر جو بارڈ کا جھگڑا ہوئے چار فوجی شہید ہوئے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو اب پاکستانیوں کو یہ بات پر چل رہا ہے کہ تالیبان کو سپورٹ کرنا ان کے لیے کتنا مہنگا پڑ رہا ہے دوستو آئے دن جو تالیبانی ہیں وہ لگتار بارڈر پر پاکستانی آدمی کو مار رہے ہیں اور اب تک لگ بھک پاکستانی نیوز دوارہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ جو پولیس والے ہیں جو آرمی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر مارے جا چکے ہیں دوستو ایک بہت بڑی یہ نیوز ہے کیونکہ اگر ڈیڑھ سو پاکستانی جو سینک اگر وہاں پر مارے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا پاکستان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ آج تو پاکستان کی حالت یہ بھی ہو گئی ہے کہ اب وہ پوری دنیا میں جا کے کہیں بول بھی نہیں سکتا کہ ان کے اوپر کروائی کیا جائے کیونکہ جیس پرکاس انہوں نے سپورٹ کیا اور آج بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے پھر سے سپورٹ نہیں کیا تو جو ٹالیبانی ہیں جو بھی وہ کر رہے ہیں جو بھی پاکستانی آدمی کو مار رہے ہیں اس میں اجابہ کر دیں گے اور اسی لئے پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف سے پہنچ چکا آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستان کا راشتی سرکشے سلاکھا رہینے سے موید یوسف وہ بھی جو افغانستان ہے اس میں جانے والا تھا لیکن جو ٹالیبان ہیں انہوں نے صاف طریقے سے ریجیکٹ کر دیا تو کئی نہ کئی پاکستان آپ چاروں طرف سے پھنس جو گیا اور اس کو یہ نہیں پتا لگ رہے کہ اب اس کو کرنا کیا ہے کیونکہ جس پرکار سے ٹالیبان نے پاکستانی آرمی کو مار رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پاکستانی جو میڈیا ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں اور خاص کر کے پاکستانی جو آرمی وہ بہت زیادہ چینتی تھے کیونکہ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ان سب چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کریں گے دوستو ویڈیو کافی انٹیسٹنگ ہوئے نوالی تو ویڈیو کو ابھی سے لائک اور ہمارا چینل ہندوستانی سپیسل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں ایران کے ساتھ اور ترکمنستان اور دیگر ہمسائیوں کے ساتھ طالبان کے مسلح تصادم جیہاں دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ اور یہاں تک کے شیلنگ اور مسلح لیول پر جو تصادم ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا اس سب کے اندر جو چیز قابل غور ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ جب امریکہ افغانستان سے گیا تو پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر خانہ جنگی ہوگی اور عالمی طاقتوں کا اس وقت مقصد بھی یہی تھا اور ایجنڈا بھی یہی تھا لیکن اب طالبان ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خود اپنے لیے اور افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے اقدامات ہیں خواتین کے انہوں نے تعلیم کا وعدہ کیا وہ اس وعدے سے انحراف کر گئے اس میں چیک پوسٹ لگی ہے کابل کے بیچوں بیچ لوگوں کی گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے ان کی داڑیوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بڑی تو اسے تنبیہ کی جاری ہے کہ اگلی دفعہ تمہاری داڑی جو ہے وہ اس سے چھوٹی نہ ہو اس سے بڑی ہی ہو اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ معاملہ صرف پاکستان کی سرحد تک محدود نہیں رہا اور معاملہ جو ہے اب وہ ایران کی سرحد تک بھی پہنچ گیا ہے اور ایران کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان's government is not inclusive یہ ایک سب کو ملا کر government نہیں بنائی گئی پاکستان نے کہا لڑنا نہیں ہے مذاکرات کرو لیکن اب یہ پاکستان سے بھی لڑنے پہ آئے ہوئے ہیں ان کے گروپس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور ایران کی سرحد پر وابلا کرنے کے بعد طالبان کے سولجرز نے جوزجان میں ترکمینستان کی فورسز کے اوپر کھلی فائرنگ کر دی ہے گولیاں چلا دی ہیں سمجھ صاحب آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں کہ اب تک افغان طالبان نے ترکمینستان کی کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے بورڈرز پر ایران پہ تو بورڈرز پر فائرنگ کیا ہے انہوں نے اور ہمارے لوگوں کو بھی فائرنگ کیا ہے یہ افغان طالبان جو ہیں یہ امن میں پتہ نہیں رہ سکتے ہیں کہ نہیں اس لیے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک ہی چیز جانتے ہیں اور وہ ہے فائٹ کی لڑنا میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ تینوں ملکوں تین چار ملکوں کے فائرنگ سے اب اسے فائرنگ ہو گئی ہے اور مارے بھی گئے ہیں لوگ ترکمینستان میں تو حیران ہوں کہ ترکمینستان نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی ہے فرنکلی ٹی ٹی پی کے اوپر زیادہ ان کا کنٹہ ہو تو اس نے ان یہ قویسٹن آف ٹائم کہ ہم بھی پھر واپس کوئی ریج بیج کریں اور ان کو ختم کریں افسوس سے ہمارے افغانستان کے ساتھ ہر وقت ریلیشنشپ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے باہر کے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھائیں گے ایک دن فیلحال ہماری اتنی ضرورت ہے سمی صاحب کہ فائٹنگ is not in their interest اس وقت مگر ایک نہ ایک دن اگر وہ انڈرنیشنل بارڈر کو نہ مانے تو پھر کیا ہوگا آپ بتائیں بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں جو مسئلہ ہے طالبان جو کچھ کر رہے ہیں حالانکہ وہاں پر تو جو حکومت ہے دن طالبان کی ان کو تو ان کو کیا روکنا نہیں چاہیے کہ اس کا پوری دنیا میں اگر افغانستان کا کسی نے ساتھ دیا ہے تو پاکستان ہی تو ہے حمید ہوئے تو پھر وہاں سے اس طرح کی شرمگیدی کیسے ہو رہے ہیں اس کو میں نیٹ شیل میں اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی وزارت خارجہ کی فیلئر ہے اس کی ایک شاکار مسال جس کو آپ کہتے ہیں ایک عظیم و شان مسال وہ اگر کہیں دی جا سکتی ہے انڈیا کے بعد بھارن آفیرز میں تو افغانستان کے ساتھ بلکہ میں اس کو انڈیا سے بھی پہلے کہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی جو فرسودگی ہے جو ایکسٹرنل آفیرز میں جس کی ویسے پاکستان کے اگر آپ سو مسائل گنیں گے ان میں سے نائنٹی نائن کو میں یہ جوڑوں گا آپ کی ایکسٹرنل پالیسی کی فیلئر کے اب آکے تو یہ دوبارہ یہ جو شورت ہوئی انہوں نے اب یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بعض پالیسی ساتھ جو وہ وشفل قسم کی تھنکنگ کے اندر زندگی گزارتے ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو فتح کر لیا ایک ہمارا چیف مانچ بردی میں گیا فوٹو بنوالی تو اس وقت ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیورینڈ لائن ماننے پر مجبور کرتے ہیں جس کے جواب میں انہوں نے جب یہ تاثر ابرا تو انہوں نے باڑے اکھار کے پھینکنی چاہتے ہیں آپ نے ایک اگریسیف پوسچر اختیار کیا ہے سارے پڑوسیوں کے ساتھ ایران کے ساتھ آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو لوگ کراس کرتے ہیں ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے کہ بھی پیدا پاکستان میں ہوا تھا تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں بارڈل پر وہ آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا موہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکھتا نہیں اسلامفوبیا سے نیچے رکھتا نہیں اب اس طرح کے پاگلپن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر this is their fate i'm telling you so points are یہ ہے کہ ہم تو ان کے لئے پیسے مانگ رہے ہیں ان کی stability کی دعائیں کر رہے ہیں وہ ہمارے فوجیوں کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے یہاں پہ کیا اور ہم سے تو اس statement بھی نہیں نکلی اب وہ کل میں دیکھ رہا تھا شاہ مود کرشی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ڈپلوماتیکلی کر لیں گے ہم brotherly اسلامی وہ پاکستان کو blackmail کر رہے ہیں چار فوجی شہید ہوئے ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں آپ کے بارڈر کے اوپر جو بارڈ کا جھگڑا ہوئے چار فوجی شہید ہوئے ہیں یہ ہونا تھا دیکھیں جو چیزیں کہتے ہیں کہ what goes around comes around یہ دیکھیں آپ ہر وقت آگ سے کھیلتے ہیں اصل میں افغانستان کی وجہ سے آپ کے پاکستان میں آتے تھے ڈالر کنٹینر آپ وہ کنٹینر پھر دوبارہ چاہتے ہیں وہ دنیا اب نہیں دیتے ہیں اب ویس سمجھ گیا ہے کہ آپ ڈبل گیم ہیں بلکہ آپ کا رول آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تالبان آپ کو دمکیر دیں